سٹارٹ ویڈ دنیو فاللہ دا موسٹ بینیفیشنٹ دا موسٹ مرسیفل اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں چھپ تھی کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکوم میں چھپ تھی کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکوم نادا یہ سمجھ بیٹھے کہ مجھ میں قوت للکار نہیں مؤسس ناظرین بارت اور چین کے درمیان لدہ کے متنازع علاقے کی وجہ سے کشیدگی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور دونوں ممالک لدہ میں اپنی اپنی پوجھ میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں مؤسس ناظرین لدہ میں جیسے جیسے اس کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے بھارت پر ویسے ویسے ایک خوف ساتاری ہوتا جا رہا ہے بھارتی میڈیا جو پہلے پاکستان کے خلاف نتنے پروپیکنڈے چلانے میں مصروف تھی اب اس نے چین کے خلاف پر چبلیاں مارنا شروع کر دی ہیں کیونکہ مؤسس ناظرین اکرام ہر کوئی یہ بات اچھے سے جانتا ہے کہ بھارتی فضائیہ کا چین کی فضائیہ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کیونکہ اگر چائنیز ائر پورس کو گھوڑے کی جگہ دی جائے تو بھارتی ائر پورس کو اس کے مقابلے میں شاید گھدے کی جگہ بھی نہیں دی جا سکتی مؤسس ناظرین اکرام بھارتی میڈیا دنیا کو وہ واحد گھٹیا ترین میڈیا ہے جو صرف کسی بھی ملک کے خلاف ریپورٹنگ کر کے کسی بھی نہ ممکن چیز کو ممکن بنا سکتا ہے آگے چل کر ہم آپ کو بھارتی میڈیا کی وہ ریپورٹنگ بھی سنائیں گے جس کو سننے کے بعد آپ کو بھارتی میڈیا پر ہنسی تو ضرور آئے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستانی جیف سینٹین تھرڈر کا کو بھارتی میڈیا کی دل و دماغ پر کس طرح تاری ہو چکا ہے تو بنا آپ محسوس ناظرین کو اور انتظار کروائے چلتے ہیں اپنے آگے کی ویڈیو کی طرف محسوس ناظرین جب سے بھارت نے پاکستانی جیف سینٹین تھرڈر تیاروں کو لڈاک میں چینیز ائر بیس پر دیکھا ہے تب سے بھارتی پیزائیہ اور بھارتی میڈیا کی دل و دماغ پر جیف سینٹین تھرڈر تیاروں کا ایسا خوفتاری ہو گیا ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا محسوس ناظرین بھارتی میڈیا یہ بولتا ہے کہ لڈاک میں چین اور بھارت کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے تو بھارت کا ٹیجز جس کو خود بھارتی نیوی نے بھی لینے سے انکار کر دیا تھا وہ قبار ٹیجز چین کے تیاروں کو مقابلہ کرے گا انہیں کرام چین نے تو اپنے صرف جی ایلیون اور جی سکسٹین تیارے لڈاک میں بھیجے ہیں لیکن بھارتی میڈیا نے اپنی پوری ریپورٹ میں چین کے اپنے کسی تیارے کا ذکر نہیں کیا جو بھارتی میڈیا کے دل میں تب سے پیدا ہو گیا ہے جب سے اس نے پاکستانی جیف سیمیٹین تھرڈر تیاروں کو لڈاک میں چینیز ائر بیس پر دیکھا ہے محسوس ناظرین اکرام بھارتی میڈیا نے اب کی بار کون کونسی چبلیاں ماری ہیں آپ خود بھی ذرا سن لیں کہ بیڑے میں اب ایک ایسا بناشتاری یا کہیں طاقتور مچین جڑ گئی ہے جو منٹوں میں چین کے چھکٹ بھارت کا یہ نیا ہتھیار بلک چھپکتے ہی چائنا سی تمام بکست ہتھیاروں کو برباد کر دے گا ان کے ساتھ بھارت کا یدھ ہوا تو بایو سینہ میں شامل بھارت کا یہ نیا برمہاستر چین پر کال بن کر چھوٹے گا صرف ٹوٹے کا ہی نہیں بلکہ یہ دشمنوں کو خاک میں ملا دے دراصل چین کے پاس تھنڈر جیسا آدھونک فائٹر پلین ہے جس کی صدھی ٹککتے جیسے ہوگی رکشہ بشی شدیوں کی معنی تو دونوں بیمانوں کے انجن کی شرطات ایک جہتی ہے یعنی ادھر ید میں چین اپنے تھنڈر فائٹر پلین کو اتارتا ہے تو اس کا کام ٹیجس ہی تمام کر دے گا معزز ناظرین یہ ریپورٹ سننے کے بعد آپ کو ہنسی تو ضرور آ رہی ہوگی کیونکہ یہ ایک طرف سے بھارتی ائر فورس کی شکست کا اطراف ہے جو بھارتی میڈیا خود کر رہا ہے سب سے پہلے تو بھارتی کبار ٹیجس کی اتنی خوبیہ بتائی گی ہیں اور ایسے سٹائل میں بتائی گی ہیں کہ جیسے یہ کبار ٹیجس چین کے جے ٹونٹی سے بھی بہتر تیارہ ہے معزز ناظرین اکرام آپ بھارتی میڈیا کی ریپورٹنگ پر ذرا غور تو کریں کہ پوری ریپورٹ میں صرف ٹیجس کی تعریفیں کی گئی ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی گی ہے کہ جیسے یہ بھارتی کبار ٹیجس چین کے تیاروں سے بھی بہتر تیارہ ہے لیکن شاید بھارتی میڈیا کو بھی اپنی اس تیارے کی اصلیت معلوم ہے کہ اصل میں یہ تیارہ کتا پانی میں ہے اور اسی لیے انہوں نے اپنی پوری ریپورٹ میں چین کے کسی بھی تیارے کا ذکر نہیں کیا اور صرف یہ کہتے رہے کہ جیب سیونٹین تھرڈر کے لیے ٹیجس ہی کافی ہے اور اب ان کو بندہ بتائے کہ ارے اولو کے پتھوں چین کے پاس صرف جیب سیونٹین تھرڈر تیارہ تو نہیں ہے ان کے پاس تو جیس ٹونٹی جیسے جدید ترین ائرکرافٹ بھی مجھود ہیں جو اکیلے ہی پوری بھارتی فضائیہ کو آگے لگا سکتے ہیں اور ویسے بھی چین کے جی ٹونٹی کی تو ضرورت ہی نہیں پڑھنے والی کیونکہ بھارتی فضائیہ کے لیے تو چین کے جی الیون اور جی سکسٹین یہ دونوں ائرکرافٹ ہی کافی ہیں جو لداف میں پہنچ بھی چکے ہیں اور اگر بھارت کو شرازت کرتا ہے تو یہ تیار بھارت کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے تیار کھڑے ہیں معزوز ناظرین اصل میں بھارتی میڈیا کی اس ریپورٹ کا اصل مقصد ہی صرف جی ایف سیونٹین تھرڈر کا خوف جو ان کی فضائیہ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے وہ ختم کرنا تھا کیونکہ جب سے جی ایف سیونٹین تھرڈر تیاروں نے ٹونٹی سیون فروری کو بھارتی تیاریں گرائیں ہیں تب سے بھارتی پائلٹ کے دل میں جی ایف سیونٹین تھرڈر کو لے کر ایک خوف سا پیدا ہو گیا ہے اور اب جب سے پاکستانی جی ایف سیونٹین تھرڈر تیارے لداف میں چائنیز ائر بیس پر دیکھیں گے ہیں تب سے بھارتی پائلٹ پھر سے درے ہوئے ہیں اور اس ریپورٹ میں بھارتی میڈیا نے اپنے کبار کو جی ایف سیونٹین تھرڈر سے بہتر بنا کر اپنے پائلٹ کے دل سے وہ ڈر نکالے کی کوشش کی ہے جی ایف سیونٹین تھرڈر کو لے کر ان کے دل میں پیدا ہو چکا ہے لیکن اصل حقیقت کیا ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ تیجرس ایک ناکام تیارہ ہے جبکہ جی ایف سیونٹین تھرڈر آج کے دور کا ایک انتہائی کامیاب تیارہ اب بھارتی میڈیا جو کہتا ہے کہتا رہے کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ پوری دنیا میں بھارتی میڈیا وہ واحد میڈیا ہے جو صرف ریپورٹنگ کر کہ چاند کو آسمان سے نیچے زمین پر بھی لاسکتا ہے تو معزز ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو سے مطلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ